اللہ وبرکاتہ الحمدللہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس وقت بڑی خوشی اور مسارت ہو رہی ہے کہ ہمارے کرناڈکا کے جماعت اسلامی ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس وقت دو روزہ دورے پر بھٹکل تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ تین اور چار سبتمبر کو اور اس مناسبت سے ہم نے دو دن کا پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں پہلا دن تنظیمی پروگرامز ہوں گے اور جو سنڈے چار سبتمبر کو سارے دن کا ایک تربیتی پروگرام ہے جو زلے کی لیول کو ہوگا نورت کے انڈرام اور پھر شام میں ایک بہت ہم پبلک پروگرام ہونے جا رہا ہے جس میں ہمارے ذمہ داروں میں سے جو پرسیڈنٹ ہیں جماعت اسلامی بینگلور کے ڈاکٹر ساہد بلگامی صاحب وہ آ رہے ہیں اور پھر تاہا متین صاحب جو سیکریٹری ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اس کے علاو اور بھی بہت سارے ذمہ داران آ رہے ہیں تو اس وقت جو ہم نے بینر یہ پوسٹر بنایا ہے اس کو ہم پہلے ریلیز کرتے ہیں اور پھر میں تمام میڈیا وانوں سے ان کا شکریہ بہت جالاتا اور ان کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں تو یہ بینر ہم نے بنایا ہے اور اس کا جو مین ٹیم ہے سنٹرل ٹیم ہے لا تازن ان اللہ مانا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت جو ہندوستان کی صورتحال ہے اور اس پر بدلتے پس بندر میں خاص کر نوجوانوں کو جو میسیج دینا ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے پوری ملت کو یہ میسیج جائے کہ ان حالات کے اندر ہمیں کیا کچھ کرنا ہے ہمارے درمیان اس وقت نازم علاقہ مولانا سلیم عمری صاحب تشریف فرما ہے میں ان سے خواہش کروا ہے کہ اس پروگرام کے مقاسد بھر مختصر روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کی صورتحال بہت نازک اور پھر ناگفتبیح چل رہے ہیں ایسے میں مسلمانوں کو ایمان کی راہ پر قائم رکھنا اور ان کو اس راہ پر مضبوط کرنا یقیناً تحریک اسلامی کا ایک عظیم مقصد بھی ہے تحریک اسلامی ہند اس ملک کے اندر اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی دعوت اور خدا کا پیغام سارے انسانوں کو پہنچایا جائے اور پھر اسی سے حالات انشاءاللہ العزیز بدل سکتے ہیں تو ایسے میں جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی طرف سے خوریش ریاست کے اندر مختلف سطحوں پر مسلمانوں کے لیے اجتماعات عام اور خطابات عام کا انعقاد کر رہی ہے شہر بھڑکل کے اندر بھی اس طرف توجہ کی گئی اور پھر انشاءاللہ چار تاریخ کو بعد نمازِ اثر آمینہ پیلس کے اندر ایک خطاب عام ہم رکھ رہے ہیں اس کا مین ٹھیم اور اس کا مین اور اہم انوان لا تحزن ان اللہ معانا مدھ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے مسلمانوں کو یہ میسیج ہم دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا کارساز ہمارا مددگار اور ہمارا ولی اللہ تبارک و تعالی ہے اس پر پختہ ایمان اور پھر ہماری اپنی زندگی اسلام پر صحیح معنوں میں کاربند ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ان مشکل حالات میں بھی ہم اسلام پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی یہاں پر بہتر انداز میں جی سکتے ہیں تو جماعت اسلامی ہن شہر بھڑکل کے اندر اس خطاب عام کو اس مقصد کے تحت مناقض کر کے یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ سارے مسلمان اس ایمانی قیفیت کے ساتھ زندگی بسر کریں جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے اور ہماری اپنی آخرت کامیاب ہو جائے تو پھر یہ اجتماع انشاءاللہ ہمارے لیے ایک سنگے میل بھی ثابت ہوگا میں اس موقع پر شہر بھڑکل کے سارے مسلمانوں سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس اجتماع عام میں آپ ضرور شرکت کریں اور بڑے پیمانے پر اس اجتماع عام میں سارے مسلمانوں کو لانے کی پوری کوشش کریں اس میں انشاءاللہ ہمالعزیز ڈاکٹر سعاد بلگامی جو امیر حلقہ جماعت اسلام ہند کرناٹک ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر تاہمتین صاحب یہ بھی انشاءاللہ اس اجلاس کے اندر تشریف لائیں گے اور پھر محترم عبدالعلیم صاحب جو خطیب ہیں جامعہ مزید بھڑکل کے وہ بھی اس میں خطاب فرمائیں گے میں آپ سے سارے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں اور پھر میں ساتھی ہمارے پریس کے اخبار کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں اور اپنی ریپورٹنگ اور اپنی کاروائی اپنے اخبارات کے اندر ڈالیں وآخدو دوانا ان الحمدللہ رب العالمين